بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عادل اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح خیریت سے ہوں گے تو اسی امید کے ساتھ آج کبھی لوگ کرتے ہیں شروع دوستو موسم آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہر طرف دوند ہی دوند ہے تو میں نے ابھی نہ بچڑے کو اور سویٹی کو نہ باہر نہیں نکالا تو اس کو باہر اب نکال دیں کیونکہ اندر بھی کافی زیادہ نہ کیچڑ ہو گیا ہے تو نیچے سے تھنڈی جگہ ہے اب باہر تو ان کو نکالنا ہی پڑے گا تو ابھی جی ان کو نکالتے ہیں باہر پہلے ان کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو انہوں نے نیچے سے کیا حال بنا لیا یہ دیکھیں اس بچڑے کو تو یہاں پہ نہ سریعہ لگا کے بان دیا تھا رات پہلے پہلے تو بچڑے نے بہت تنگ کیا دوستو یہ سویٹی کو مار بھی رہا تھا تو ہم نے تھوڑا سا اسے ڈرائیا تو پھر یہ نہ سکون سے کھڑا ہوا تو چارہ بگیرہ ماشاءاللہ یہ نا اس کھڑی میں ہی کھاتا رہا لیکن سویٹی کو اس نے نہ مارا تو سویٹی دھر گئی تھی ایک بار تو پھر کافی دیر کے بعد نا اس نے چارہ کھانا شروع کیا سویٹی نے پہلے بچڑے کو چھوڑتے ہیں چلو بھئی ادھر آجو چلو اپنی کھولی پہ چلو یہ تھوڑا سا چارہ پڑا ہوا تھا یہاں پہ تو اس کو میں نے نہ ڈاپ دیا تھا تاکہ اس کے اوپر نہ شبنم وغیرہ نہ پڑے اور یہ گیلہ نہ ہو تو اب یہ نہ کھا لے گا ہے تو بلکل یہ تھوڑا سا ادھر آجاؤ بھئی سویٹی کو بھی لے آتا ہوں ادھر تو آؤ ادھر 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 جانا ہے اپنی کھولی پہ آؤ نا اپنی کھولی پہ آؤ تو اس کو بھی دوستو میں نے بان دیا ہے اب یہ نہ چارہ دیکھ رہے ہیں ان کی کھولی میں دیکھتے ہیں اندر والی میں اگر کوئی بچہ ہوا پڑا تو ان کو نہ ڈال دیتے ہیں باہر لیکن دوستو یہاں کوئی چارہ نہیں ہے سارا ماشاءاللہ کھا لیا انہوں نے رات ہی کھا لیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زید لگا کے انہوں نے سارا چارہ کھا لیا ہے چلیں کوئی بات نہیں یہ دیکھیں جو تھوڑا سا بچا ہوا چارہ تھا وہ یہ کھانے لگ گیا ہے سویٹی بھی مانگ رہی تھی بعد میں تمہیں دیں گے انشاءاللہ ابھی دوستو میں یہاں سے گوبر وغیرہ اٹھا لوں اور سفائی وغیرہ کر دوں کیونکہ سردی بہت ہے تو اب ہمارے پاس بچڑا بھی ہے سویٹی کی تو خیر تھی نا اس کو ہم نا لیٹ بھی سردی سے باندھ دیتے تھے تو خیر تھی بچڑوں گائے وغیرہ کا نا بکریوں والا ہی ساب ہوتا ہے تو ان کو نا سردی سے زیادہ بچانا ہوتا ہے اس لیے نا موسم کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے بادل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اگر بارش کا موسم بنتا ہے نا تو ہمیں نا بچڑے کو فوراں اندر کرنا پڑے گا اور چارہ وغیرہ بھی نا اندر ہی دینا پڑے گا اس لیے نا یہاں سے سفائی کرنا بہت ضروری ہے تو جلدی جلدی سفائی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نا کسی بھی وقت اندر جانور باندھنے پڑے نا تو بہ آسانی ہم نا باندھ سکیں کیونکہ اگر جگہ ساف ستری ہوگی تو پھر ہی ٹھیک رہے گا تو یہاں سے نا سفائی دوستو میں نے کر لی ہے اب ہمیں نا یہاں پہ کسی بھی وقت اگر جانور باندھنے پڑے نا تو ہم باندھ سکتے ہیں اور یہ نا اس وقت تک جگہ بھی خوشک ہوتی رہے گی سفیٹی کی تو دوستو خیر ہے لیکن جو ہمارا بچڑا ہے نا یہ دیکھیں سردی نا اس کو محسوس ہوتی ہے اس کو اوپر نا ایک کپڑا سا ہوتا ہے جسے جلد کہتے ہیں تو وہ بنما کر نا ہم سی لاکر اس کو اوپر ڈال دیا کریں گے جب اس کو باہر نکالیں گے کیونکہ باہر تو اس کو نکالنا ہی ہوتا ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے اور کافی ٹائم میں ہو چکا ہے لیکن اوپر سے ابھی بھی دھند ہے تو زیادہ دیر ان کو نا اندر بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ نیچے کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے نا تو باہر نکالنا بھی ضروری ہے تو اس کے اوپر نا وہ ڈال دیا کریں گے تو اس سے نا تھوڑا بچا رہے ہیں دوستو بکریوں کی کھولی میں نا کافی چارہ پڑا ہوا ہے اور براک اور چھوٹی یہ کھا رہے ہیں ابھی بالی گولو بھی آگئے ہیں اور کالو صاحب بھی آگئے ہیں اندر جا کے نا ٹیم ٹیم کی حالت دیکھتے ہیں دوستو چھوٹو یہ دیکھیں ٹیم ٹیم بیٹھا ہوا ہے چلو بیٹھے رو وہ باہر سردی ہے اس کو میں باہر نہیں نکالتا جب دوپ نکلے گی نا تو پھر ہی نکالیں گے اب دوپ کا انتظار کر رہے ہیں جلدی جلدی موسم صاف ہو جائے پہلے تو دوستو سورج نکلنے کے کوئی امکان نہیں نظر آ رہے تھے تو اب نا تھوڑی تھوڑی دوند جو آیا وہ ہٹنا شروع ہو گئی ہے اور سورجی بھی ماشاء اللہ نا تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگ گیا ہے تو ابھی سورج نکل آئے گا تو ان کو بھی لے کے چلتے ہیں ان کے کیج میں بند کرتے ہیں چلو بھی آجاؤ ٹیم ٹیم شاباش آجاؤ موئیز ان کو لے کے آو یار دوستو ان کو نا ان کے نئے دوست سے بھی نا ملواتے ہیں آجاؤ بھئی آجاؤ یہ دیکھو تمہارا نیا دوست گو لو دیکھو تمہارا نیا دوست آیا ہے چلو 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 شاباش ملو یار یہ تو ملتے ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں اپنے دوست کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو مارتا تو نہیں یہ لو ٹیم ٹیم اپنے دوست سے ملو مارتا تو نہیں نہیں ابھی تو نہیں مارا اس نے دیکھیں دوستو براک اور گولو بچڑے کی کھلی کے پاس پہنچ گئے ہیں تو بچڑے نے دوستو اسے کچھ نہیں کہا امیدہ کہ یہ نا بکڑیوں کو نہیں مارے گا تو ان کے نا کیج میں ان کو بند کرتے ہیں وہ دیکھیں دوستو تھوڑا تھوڑا نا سورج نظر آنے لگ گیا ہے تو ابھی ان کو نا بند کرتے ہیں ان کے کیج میں چلو بھائی ان کی لڑائی ہو گئی چلو 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 شاباش دوستو ہمارا براک جو ہے نا وہ ان سب سے بڑا ہے نا تو یہ نا سب کو بہت مارتا ہے تو ایسا کرتے ہیں اس کو نا کیلہ ٹھوکے نا اندر باند دیتے ہیں یہ نا مار مار کر نا باقیوں کا برا حال کر دیتا ہے ٹیم ٹیم ہمارا بھی مار ہے نا تو اسے بھی یہ نا مار کے گرا دیتا ہی نیچے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے تو اس سے نا پھر اٹھا نہیں جاتا تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ کیلی ٹھوکے نا اس کو باند دیتے ہیں تو یہاں پہ لگا دیتے ہیں جیس کا کیلہ بس یہ ٹھیک رہے گا ایسے رسی ڈال دیتے ہیں چلو بھی آؤ براک تمہارا تو علاج کروں تم بچوں کو بہت زیادہ مارتے ہو چلو اب یہاں پہ بندے رہو گے نا تمہیں سکون رہے گا اب مار کے دکھانا ان کو وہ باغ تو جائیں گے نا اب تم مارو گے بھی چلیں دوستو اس کو تو ہم نے باند دیا ہے اب یہ نہیں مار سکے گا اگر مارے گا بھی نا تو باقی نا اس کے قریب سے باغ جائیں گے بیٹی دوستو ہماری نا سکون سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے دیکھیں کیا حال بنا لیا ہے یہ دیکھیں بل ڈال کرنا گیڑے نگال نکال کرنا ایسے کیلے کے ساتھ بل ڈال لیے ہیں اس نے اس کو نا سیٹ کر دیں کہیں یہ ٹانگ ہی نا اس کے اندر اڑا لے چلو اب صحیح رہے گا اب دوبارہ سے نا اسے بل دے دیتے ہیں یہ نا دوستو چارے کے لیے بو رہا ہے تو بکریوں نے نا تھوڑا سا چارہ چھوڑا ہوا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ چارہ نا اس بچھرے کو ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا پڑا ہوا ہے اس کو نا ایسے ڈال لیتے ہیں چادر میں یہ لو یار کھالو ہمارے لیے لیا ہوں امید ہے کہ دوستو یہ کھالے گا بکریوں کا چھوڑا ہوا کھالو کھالو کیا کر رہے ہو محیز پیچھے پیچھے اٹ جاؤ محیز کھانے دو اسے تو میں نہیں ڈالنا تو میں بعد میں ڈالوں گا جب ٹائم ہوگا نا تو ان کو پھر ہی چارہ ڈالیں گے تو وہ نا گیڑے سے نکال رہا تھا تو اس لئے میں نے اس کو بکریوں کا چھوڑا ہوا چارہ دے دیا دوستو رات کو جب ہم نے اس کو اندر باندھا تھا سویٹی کے ساتھ تو یہ سویٹی کو بار بار مار رہا تھا رات کافی ہم نے اس کو ڈرایا تو پھر یہ رکا تو سویٹی کو اس نے ڈرا دیا تھا سویٹی نے چارہ بھی کھانا بلکل چھوڑ دیا تھا کل ہم جب اس کو لے کے آئے نا تو ہم نے سوچا تھا کہ سویٹی ہماری نا اس بچڑے کو مارے گی تو لیکن نا الٹا یہ بچڑا سویٹی کو مانے لگیا اور اس نے نا اسے ڈرا دیا ویسے یہ نا انشاءاللہ ایک دو دن میں نا سیٹ ہو جائیں گے پھر نا اکٹھے چارہ کھایا کریں گے اس نے چارہ چھوڑ دیا ہے تو اس کے نیچے سے نا یہ گوبر اٹھا دیتے ہیں مہد کسی لے کے آو یار جدی لاؤ 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 پکڑا دو مجھے جیسے گوبر ہٹا دیتے ہیں باقی تو دوستو اس نے آہستہ آہستہ سیٹ ہو ہی جانا ہے لیکن ہمیں نا چارے کی ٹینشن تھی تو وہ ماشاءاللہ اس نے نا رات بھی ساری یہ کھاتا رہا سویٹی کے ساتھ پیٹ بھر کے چارہ ماشاءاللہ اس نے نا پیٹ بھر کے ہی کھایا ہے اب دوپہر کو نا انشاءاللہ ان دونوں کو نا اکٹھا چارہ ڈال کر دیکھیں گے کہ جی کیا کرتے ہیں تو اس کو نا آہستہ آہستہ رسی کی عادت بھی ڈالتے ہیں تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ تو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل لائل میں سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ